بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج کی ہٹ سٹوری بھی ہماری نیشنل بینک میں ہونے والی وارداتوں سے متعلق ہے اور یہ جو ہٹ سٹوری میں آپ سے بیان کرنے جا رہا ہوں نیشنل بینک کے حوالے سے آپ حیران رہ جائیں گے کہ جیسا کہ پنجابی میں کہا جاتا ہے اردو میں بھی اس کو یہی کہتے ہیں کہ دودھ کی رکھوالی اگر آپ بلے کو بٹھائیں گے تو یہی حال ہوگا کہ پنشن کے معاملات میں دو افسران نے جو ساڑھے سات کروڑ رپے رشوت لی وہ فراد پکڑا گیا اس سے پہلے حالانکہ یہ نیشنل بینک میں ہوا ہے پنشن کے معاملات میں دو ارب رپے کا سکینڈل سامنے آیا تھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیسے واردات ہوئی پھر جو دو افسران نیب نے گرفتار کیا انہیں کیوں گرفتار کیا ہے وہ ہی بتاؤں گا اس کے علاوہ بینک کے صدر جناب عرف عثمانی نے اپنی وضاحت دی ہے کہ نائجیریا میں ان کا جو کیس تھا وہ ختم ہو گیا وہ آپ سکرین پہ بھی دیکھیں گے وہ ڈاکومنٹس لیکن میں اس پہ جو قانونی ماہرین نے اپنی رائے دی ہے جو ہمارے سلسٹر نے اس پہ رائے دی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ صورتحال یہ ہے کہ نیشن بینک کے دو افسران ہیں ان کا نام ہے منور گپانگ جو کہ نیشن بینک کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کو گرفتار کیا گیا پھر ان کے ساتھ جو تھے لطیف شہانی صاحب وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں منور گپانگ اور جو دوسرے لطیف شہانی جو ہیں ان دونوں پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے اکاؤنٹ ڈسٹرک اکاؤنٹ اوفیسر جو ہیں جو ہیدر آباد میں تائنات تھے انہوں نے نیشن بینک کے دو ارب روپے کے معاملات میں گھپلا کیا تھا جو پینشن سے متعلق تھے تو ان دونوں افسران کو ان کی انکوئری کے لیے مقرر کیا گیا تھا تو یہ اس ڈسٹرک اکاؤنٹ اوفیسر ہیدر علی کے ساتھ ہی مل گئے اور اس سے سات کروڑ پچاس لاکھ روپے مبینہ طور پر ان دونوں نے رشوت لی تو نیب کو جب یہ ساری معلومات موصول ہوئیں نیب نے سارا ڈیٹا ان کا اکٹھا کیا تو اس کے بعد ان کو جمعہ کے روز گرفتار کر لیا گیا تھا حراست میں لے لیا گیا تھا پھر اس کے بعد اتصاب عدالت کراچی میں پیش کیا گیا اور اتصاب عدالت کی طرف سے 21 اکتوبر تک کا ان کا جسمانی رمانڈ دیا گیا اور یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اس دوران انکوئری جو ہے وہ مکمل کر رہے ہیں اور ناظرین آپ یہ جان کے بھی حیران ہوں گے کہ موصوف منور گپانگ جو ہیں اس سے پہلے ڈیپورٹیشن میں نیب میں بھی رہ چکے ہیں اور جب یہ ڈیپورٹیشن پہ نیب میں گئے تھے سٹیٹ بینک کے ایک اعلی عدد دار کی سفارش پر تو وہاں جا کے انہوں نے جو نیشنل بینک میں بارہ ارب رپے کا فراڈ بنگلہ دیش کی برانچ میں ہوا تھا اس کی انکوئری شروع کر دی تھی تو وہاں پہ انہوں نے جا کے یہ کام دکھایا کہ حالانکہ جو ملزمان تھے فراڈ کرنے والے بارہ ارب رپے کے وہ بنگلہ دیش سے سیدھے ہی کینیڈا بھاگ گئے تھے لیکن انہوں نے وہاں بیٹھ کر نیب میں بیٹھ کر وہ کام کیا کہ نیشنل بینک کے اندر ان کے جتنے مخالفی تھے انہوں نے ان کے گرد گہرہ تنگ گر دیا اور ان کا جینا حرام کر دیا منور گپانگ نے منور گپانگ کا یہ بھی کمال یہ ہے کہ نیشنل ایکسچینج کمپنی یو اے ای میں بھی ایک بڑا عرصہ رہے ہیں ان کی طاقت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ یو اے ای کے متحدہ عرب امارات کے جو سلطان ہیں وہ حکومت پاکستان کو اپروچ کیا کرتے تھے کہ ان کو ادھر یو اے ای میں ہی رہنے دیں چونکہ ان کو مال بنانے کا بڑا طریقہ آتا ہے اور دیکھا آپ نے مال بنانے کے لیے انہوں نے آپ یہ دیکھیں کہ نیشنل بینک کا بندہ بینکنگ اوفیسر سیدھا نیم میں چلا گیا نیم میں جا کے اس نے اپنے ہی جو ساتھی تھے جن جن سے اس کی مخالفت سے ان کے گرد گہرہ تنگ کر لیا اب واپس آئے تو محصوف کو دو ارب روپے جو پینشن کی مد میں جن کا غبن ہوا تھا ہیدر علی نامی ایک آنٹنٹ نے جن کا غبن کیا تھا ان کی انکوئری دی گئی ان دونوں افسران کو تو دونوں نے ان سے ساڑھے ساتھ کروڑ روپے لی لیا اب دیکھتے ہیں کہ نیب ان سے غلواتی ہے یا نہیں حیران کن بات یہ ہے پھر ہمارے جو صدر ہیں عارف عثمانی صاحب وہ نراز ہو جاتے ہیں جب میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح پیا یہ دیوالی ہوئی جس طرح ہماری ریلوے دیوالی ہوئی کوئی فائدہ نہ ہوئی جس طرح پاکستان سٹیل میل کے ساتھ ظلم ہوا یہ نیشنل بینک کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا یہ ہمارے صدر جو ہیں نیشنل بینک کے عارف عثمانی صاحب بتائیں کہ جو بنگلہ دیش برانچ میں بارہ عرب روپے کا فراد ہوا تھا ایک پینی بھی وہاں سے واپس ملی ہے وہاں سے واپس تو کچھ نہیں ملا تو اس کا جو نیب افیسر تھا نیشنل بینک کا بندہ اس نے آگے ساڑھے ساتھ کروڑ روپے مزید اپنی جیب میں ڈال لی ہیں جو پینشنر حضرات کے تھے جو بڑے ضعیف لوگوں کے تھے وہ اپنی جیب میں ڈال لی ہیں یا یہ بتائیں کہ نیب نے جو کاروائی کیا ان دونوں افسران کے خلاف کیا آپ کی نشاندہی پہ کہ یہ میرے دو گندے انڈے جو ہیں جو دو کالی بھیڑے نیشنل بینک کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے بڑے ضعیفوں کا جو پینشنر کا پیسہ ہے وہ اپنی جیب میں ڈال لی ہے کیا آپ نے نشاندہی کیا یا نیب نے خود تحقیقات کی ہیں نیب حکام کا تو کہنا ہے کہ انہیں بے نامی درخواست ملی تھی جس پہ انہوں نے انکوئری کی اور ان دونوں کالی بیڑوں کو انہوں نے حراست میں لے لیا تو یہ ظلم ہو رہا ہے اور ناظرین آپ کو بتاؤں کہ جناب عزت ماب عروف عثمانی صاحب جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو نیجیریا میں میرے خلاف کیس بنا تھا وہ ختم ہو گیا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو انہوں نے مجھے ڈاکومیٹس بیٹھے ہیں آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے ان میں جو لکھا ہوا ہے مدالہ وان مدالہ ٹو مدالہ تھری اس میں نام کسی کا نہیں ہے اور جو سیٹی بینک کی طرف سے لیٹر انہوں نے بھیجا ہے اس میں وہ سیٹی بینک کا لیٹر جو ہے ستمبر دوہزار بیس کا ہے جب وہ نیشب بینک کے صدر بن چکے تھے اور نیشب بینک کے جب صدر یہ بننے والے تھے دوہزار اٹھارہ میں دوہزار چوبیس نومبر دوہزار اٹھارہ کو وفاقی قبینا کے جلاز میں ان کی تیناتی کی منظوری دی گئی تھی لیکن اس وقت ان کے پاس ڈول نیشنالٹی تھی دوری شہریت تھی لہٰذا ان سے کہا گیا تھا کہ ایک شہریت چھوڑ دیں پھر انہوں نے جب شہریت چھوڑی اتنی دیر تک ہمارے بینک نے پروٹوکول دیا چونکہ اصد عمر صاحب کے اشارہ عبرو پہ بینک چلتا ہے بزارت خزانہ بھی اس وقت انہی کے ماہ تہتی ان کا انتظار کیا گیا پھر جب انہوں اپنی دوری شہریت سے فارغ ہو گئے تو صرف پاکستان کی شہریت ان کے پاس رہ گئی تو پھر فروری دوہزار انیس میں انہوں نے بعد انہوں نے سیٹی بینک سے یہ ایک لیٹر منگوایا جس میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ نیشنل ڈراغ انفورسمنٹ ایجنسی نائجیریہ کی طرف سے جو کیس شروع کیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے لیکن یہ سیٹی بینک کی طرف یہ سیٹی بینک نائجیریہ کا دعویٰ ہے چونکہ سیٹی بینک میں یہ اہمودے پہ تھے البتہ ایسا کوئی ڈاکومنٹ سامنے نہیں آیا جس میں فیڈل کوٹ آف نائجیریہ یہ کہے کہ انہوں نے ان کو بری کر دیا یا ان کے خلاف کیس ختم کر دیا گیا چونکہ وہاں کا سیٹی بینک جو ہے وہ تو ظاہر ہے ابھی تک وہاں پہ ان کے دوست بیٹھے ہوں گے تو ان کو کہہ کہ انہوں نے چونکہ ادھر ان کی تیناتی ہو چکی تھی اور ان کو یہ خدشہ تھا کہ پاکستان کا میڈیا یہ چیزیں نکالے گا تو انہوں نے ستمبر دوہزار بیس میں وہاں سے لیٹر منگوایا جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف یہ کیس ختم کر دیا گیا ہے لیکن ناظرین جو میری قانونی ماہرین آئینی ماہرین سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی بھی پاکستانی شہری ایک درخواست جو ہے نائجیریان فیڈرل کورٹ میں یہ دے اور ان سے یہ پوچھے کہ آیا اس کیس کا سٹیٹس کیا ہے کیا یہ ری اوپن ہو سکتا ہے تو یہ کیس دوبارہ ری اوپن ہو سکتا ہے چونکہ نائجیریہ میں یہ معاملہ ہوا وہاں پہ کسی پاکستانی نے ہماری بیسیاں تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ بنگلہ دیش میں بارہ روپے لوٹ لیے کسی نے نیچنل بینک کے تو تب کسی نے پتہ نہیں کیا امریکہ میں وہاں پہ صرف پچیس اکاؤنٹ ہے ستاون بندے رکھے ہوئے ہیں تو کسی کو کوئی پرواہ نہیں نیچنل بینک کے کس ملک میں کیا ہو رہا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے جناب عثمانی صاحب کو بھی میرا خیال اتنا زیادہ نہیں پتہ ہوگا کہ کہاں کیا ہو رہا ہے اگر پتہ بھی ہو تو وہ زانبوج کے نہیں بولیں گے کچھ کریں گے نہیں اسی طریقے سے نائجیریہ کے سٹی بینک میں جو کیس بنا فیڈرل کوٹ میں گیا وہ کس طریقے سے داخل دفتر ہوا چونکہ ان کاغذات میں جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں جناب عارف عثمانی صاحب کی طرف سے بھجوائے گئے ہیں ان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیس ختم نہیں ہوا کیس داخل دفتر ہوا ہے داخل دفتر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو دفتر میں رکھ دیا گیا ہے جسے کسی وقت بھی باہر نکالا جا سکتا ہے جناب عارف عثمانی صاحب ہم نے آپ کا موقف چلا دیا پھر عارف عثمانی صاحب نے وہ چھبیس عرب روپے کے حوالے سے جو ایک سکینڈل ہم نے پیشلی سٹوری میں بتایا تھا اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ وہ کنٹریکٹ ہوا ہی نہیں لیکن میں یہ ان سے سوال کرتا ہوں کہ جب چوری کی کوئی واردات ہوتی ہے چور سے چوری برامد ہو جاتی ہے لیکن جرم تو کمیٹ ہو جاتا ہے یہ کنٹریکٹ جو ہے وہ سنگل بولی دھندہ کو چھبیس عرب روپے کا دیا گیا بے شک بعد میں نشان دہی کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا لیکن کیا ان کرداروں کو گرفت میں لائے گیا جو کردار جو ہیں وہ سنگل بولی کے ذریعے کسی ایک فرم کو نوازنے کے لیے جا رہے تھے اگر یہ میڈیا میں نہ آتا تو وہ بندہ تو نوازا گیا تھا اس کی تو چاندی ہو گئی تھی تو کیا کسی نے ان کرداروں کو پکڑ میں لیا کیا ان کا معاملہ نیم میں بھیجا کہ یہ ظلم کیوں کیا جانے والا تھا اور کیا ہیز کول والے معاملے میں جو اٹھارہ عرب روپے ماف کیا گیا اس کا کوئی ذمہ دار ہوگا لیکن یہ چونکہ قومی دولت ہے جہاں واقع داروں میں لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہے وہاں ہمارا نیشن بینک بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہے بجائے اس کے کہ ہمارے سارے ادارے جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ یہ حصہ ڈالیں کہ قوم کے کرزے اتریں قوم کو کچھ خوشحالی ملے لیکن قوم تو بچاری پسکے رہ گئی قوم تو مہنگائی میں پسکے رہ گئی لیکن قوم کو بتانا ہمارا فرض ہے کہ کون سا ادارہ کیا کر رہا ہے تو نیشن بینک کا یہ تازہ ترین جو واردات میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے پینشرز جو ہیں وہ لین میں کتنی کتنی دیر تک لگے رہتے ہیں یہ حیدر علی نامی جو اکاؤنٹ ہے اب دیکھیں خوف خدا ختم ہو گیا بلکل دو ارب رپے ان کا ڈکار گیا اور جو دو افیسر ان کی اس کی انکواری کے لیے لگائے گئے ساڑھے سات کروڑ رپے لے کے چپ ہو گئے یعنی اگر نیب یہ معاملہ ختم کرتی تو پلی بارگین کرتی تو اچھی خاصی رقم ریکوور ہوتی اور اگر نیب بھی اس معاملے کو اب پلی بارگین کی طرف لے کے جائے گی تو حیدر علی کے تو وارے نیارے ہیں کیونکہ آدھے پیسے وہ دے گا آدھے ڈکار جائے گا ساڑھے سات کروڑ رپے یہ دو لے گے تو ان سے اگر سوہ تین کروڑ رپے برامن کر بھی لیے جائیں گے تو قوم کا کون سا فیدہ ہوگا سوال یہ ہے کہ کسی ادارے میں کیا کوئی شفافیت آئی بلکل نہیں آئی کرپشن بڑھ گی وارداتیں بڑھ گی یہ نیشنل بینک کی تازہ تین واردات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اسی طریقے سے ہمیں جو دیگر معلومات ملتی رہیں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے البتہ چونکہ عارف عثمانی صاحب کا دعویٰ ہے ہر پروگرام میں آپ کو بتاتے رہیں گے کہ نیشنل بینک جو ہے بڑا پرافٹ میں جا رہا ہے اور انہوں نے ریکارڈ قیم کر دی ہے پرافٹ حاصل کرنے کے جناب عثمانی صاحب آپ خود ہی دیکھ لیں آپ کی دو کالی بیڑے کس جرم میں گرفتار ہوئی ہیں شمشاد مانگڑ کو اجازت دیں اللہ حافظ